موزز خواتین و حضرات ہر بلوی یوٹیوب چینل کی طرف سے ڈاکٹر مونی رحمد ویڈانی کا سلام امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش زندگی گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو ہر قسم کی ویمراہ سے محفوظ کریں جو لوگ میرے چینل میں نئے آئے ہیں میرے ان سے اپیل ہے کہ آپ جو ہے نا اور لوگوں کو میرے ویڈیو بھیجا کریں اور لوگوں کو دعوت دیں آج کا میرا ٹاپیک سٹوڈنٹ کی فرمیش پر ہے وہ بہت سارے بچے میرے پاس آئے تھے اور روز دس بیس بچے آتے ہیں کہ ہمیں جریان اور احتلام کی تکلیف ہے کچھ جریان اس طریقے سے منی خارج ہو جائے اسے جریان کہتے ہیں اگر خواب میں کوئی اشارہ ملے اس پہ ہو جائے تو اسے احتلام کہتے ہیں یہ دونوں بیماریاں جو ہے ہفتے میں اگر ایک دن ہو جائے تو کوئی نقصان دے نہیں ہے اگر یہ روز ہو جائے تو انتائی خطر راک ہے اس کے بھیانے کا انجام ہے اب میں بتاتا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہے سب سے پہلی وجود یہ ہے کہ یہ بزاری چیزیں جتنی بھی ہیں کڑھائی گوشت یہ شوار میں یہ اکثر سبب بنتے ہیں اس قسم کے احتلام اور جریان کا گھر کی گزائیں کھائیں اور بزاری گرم گزائیں نہیں کھائیں کسی بچے کو قبض یا کانسٹی پیشن ہے اگر متواتے تین دن کانسٹی پیشن رہ جاتی ہے تو اس کو بھی جریان اور احتلام کی بیماری ہو جاتی ہے میدے کی کھراپی بہت سارے بچے ہیں جن کو میدے میں ریف alimentos ہوتی ہے بد حاضبی ہوتی ہے میدے کی خراپی کی وجہ سے ہو جاتی ہے سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ موبائل ٹیلی فون ہے موبائل ٹیلی فون جو ہے جو ٹچ والا ٹیلی فون ہے اس کو میں خارش والا ٹیلی فون کہتا ہوں یہ تک والا یا خارش والا ٹیلی فون انتائی نقصان دے ہے میں اپیل کروں گا نوجہ انہوں سے کہ اس کے کھیل مت کھیلیں اس میں پڑھائی کی باتیں تلاش کریں اس سے بری باتیں نہ پوچھیں نہ اس سے تلاش کریں کیونکہ یہ جب موبیل ٹیلی فون آپ برے خیالات والی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو برے خیالات آتے ہیں برے خیالات کی وجہ سے آپ کو جریان اور احتلام کی تکلیفیں ہو جاتی ہیں اب اس کی جو ہے یہ تو میں نے زہری باتیں بتایا ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اب اس کی علاوات یہ ہیں ہار لڑکا جو آتا ہے میرے پاس بجا ہوا چہرہ چہرے کو پر کوئی حشاشیت نہیں ہے لگتا ہے کہ یہ کوئی سجیو سے بیمار ہیں کھاتے پیتے نہیں ہیں یہ ساری احتلام کی وجہ ہے دوسری بات اکثر بچے شکریت کرتے ہیں کہ ہمیں کمر میں درد ہے ہمیں کوئی ایکٹیو تیل دے ہم کمر پر مالش کرتے ہیں یہ بھی احتلام کی بہت بڑی وجہ ہے جن کے اندر یہ بچے شکار ہوتے ہیں روز ان کو احتلام ہو جاتا ہے تو ان کو یہ کمر کی تکلیف ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پنڈلوں میں درد اکثر بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پنڈلوں میں درد رہتا ہے ہر وقت ہمارے پنڈلوں میں درد رہتا ہے تو پنڈلوں کے درد کی بھی وجہ یہ ہی ہے کچھ بچے آگے کہتے ہیں جی میرا بلڈ پریشر چیک کریں ان کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے یہ بھی اس چیزوں کی وجوہات ہے میری نوجوانوں سے آئے کہ گندے خیالات سے بچیں نماز پڑھیں بری سوسیٹی سے بچیں بری دوستوں سے بچیں اچھے دوست جو آپ کو اچھی باتوں کی ترقیم دیں جو آپ کو فلائی بات کرنے کے بتائیں ان دوستوں سے جاری رکھیں بری سوسیٹی سے بلکل دور رہیں تو آپ ان بری بیماری جریان اور احتلام سے پہنچ جائیں گے ابھی زند کی طویل ہے آپ نے آگے تعلیمیں حاصل کرنی ہیں تعلیم کے بعد آپ نے ملازمت کرنی ہے آگے آپ نے پاکستان کی باگ ڈور سنبھالنی ہے آگے پاکستان کا بوجھ آپ کے کمدوں میں ہوگا اگر آپ ابھی سے کمزور ہوں گے تو پاکستان کا کیا بوجھ اٹھائے گی آپ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اپنی ٹانگیں ہی نہیں سنبھال سکتے ہر وقت مرج ہے پریشان بال اُجھڑے ہوئے ہیں تو آپ کیا پاکستان کے بارے میں سنبھالیں گے میری نوجوانوں سے اپیل ہے کہ اچھی سوسیٹی میں بیٹھے اچھے خیالات اب میں علاج بتاتا ہوں انار کے چھل کے پیس کے پانچ گرام صبح اور شام کھانے کے بعد ٹھک لینے سے یہ احتلام کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جامن کی گھٹلی جو پنساری سے مل جاتی ہے اس کا آدھا چمچہ صبح اور شام اس کا پودر لینے سے یہ احتلام کی بیماری ختم ہو جاتی ہے کیلے کے استعمال سے ہر کیلے کے استعمال سے جریان اور احتلام کی بیماری ختم ہو جاتی ہے آملہ مربع آملہ ایک دانہ صبح اور شام یا ایک دانہ روز کھانے سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے ہومی پیتھی کے اندر احتلام کا شاف علاج ہے ڈاکٹر ویل مل شعب جرمنی نے فرانس والوں نے ڈاکٹر مسعود انسن والوں نے کالی بروم نکالا ہوا ہے دس کتر صبح شام لینے سے یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر مسعود والوں کی اچھار چالیس ہے اچھار چالیس لینے سے بھی یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے ہم درد والوں نے کرسی جریان اور ہبے نشات لی ہوئی ہے ایک گولی صبح ایک شام کھانے سے احتلام کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالی آپ کو محفوظ کرے ہر قسم کی تکالیف سے بچائے اللہ تعالی آپ کو سچا پاکستانی بنائے پاکستان بنے گا کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ باد اسلام علیکم